جمہور کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے لئے سب سے بڑی اور اہم خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہے تین ماہ کے اندر وہ سب چھڑایا جائے گا سرکار کا یہ بہت بڑا فیصلہ کس طرح سے اس کو عمل میں لایا جائے گا ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ پلے کریں گے اس سے پہلے ہم آپ لوگوں سے یہ بات کہنا ضروری لازمی سمجھتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے لئے پریشانی پہلے سے ہی تھی اور ان پریشانیوں میں اضافہ اور کیا گیا چلو دیکھو پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو مزید بات کریں گے اس پر آگے اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا کیونکہ ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے چلو دیکھو پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو مزید بات کریں گے اس پر آگے وقت دیا گیا ہے روینیو ڈپارٹمنٹ کو نئے تحصیل دار اور تحصیل دار کو کہ آپ جلدی سے جو ہے سٹیٹ لینڈ خالی کر دیں یعنی کہ جنہوں نے بھی جو ہے غیر قانونی سٹیٹ لینڈ پر قبضہ کیا ہے ان تک یہ بات پہنچانا لازمی ہے کہ جناب تین مہینے کا جو ہے وقت دیا گیا ہے جنہوں نے بھی غیر قانونی سٹیٹ لینڈ پر قبضہ کیا ہے آپ کو پوری خبر جو ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو بتا دوں پہلے کلئر کر دوں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے ایل جی منوی سینہ کی جانب سے صاف طور پر یہ بات قرار دی گئی تھی کہ آپ جناب جن کا بھی گھر یا پھر کمرشل پلیس ہے سٹیٹ لینڈ وغیرہ پر وہ جل سے جل جو ہے وہ خالی کر دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے جو ہے اس بات پر غور و فکر کیا گیا اور محص تین مہینے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ سے میں یہ درست کر دوں کہ ایک میٹنگ جو ہے تشکیل دی گئی چیف سیکٹری آرون ڈاکٹر آرون کمار مہتا کی جانب سے جس کی صدارت وہ خود کر رہے تھے اور اس میٹنگ میں صاف طور پر یہ ہدایت دی گئی ریبنیو ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ جناب ڈاٹا آپ لوگوں کی کیا رائے سرکار کے اس فیصلے سے کومٹ بکس میں اپنے رائے سے آگاہ کر دینا دیجئے کسی نیکسٹ اپ ڈیٹ تک اجازت تب تک اللہ حافظ